محمد وعالی محمد صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانجیاء والمرسلین وعلى اہل بیتهم قیدین الطاہرین والمعصومین واللعنت الدائمت على اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین سلوات پڑھیں محمد وعالی قرآن کریم کے گیارویں جز کی کچھ آیات انشاءاللہ آپ کے خدمت میں عرض کریں گے جہاں سے گیارویں جز کا آغاز ہو رہا ہے سورہ توبہ جاری ہے ہم نے کل بھی عرض کیا تھا کہ سورہ توبہ کا جو ایک بڑا حصہ ہے وہ غزوہ تبوک کے بارے میں غزوہ تبوک بہت بڑی آزمائش تھی اللہ کے نبی نے جتنے بھی سفر کیے ہیں ان میں سے سب سے لمبا سفر تھا اور مقابلہ بھی لشکر روم کے ساتھ تھا کہ جو اس زمانے کی دو بڑی طاقتیں تھی ایک ایران اور ایک روم ان سے مقابلہ تھا اس لیے بھی منافق کہہ رہے تھے کہ یہ تو خودکشی ہے اس کے علاوہ گرمی بہت شدید تھی اور اس کے علاوہ خجوروں وغیرہ کی جو فصلیں تھی وہ بھی پک کر تیار تھی اور لوگ نہیں چاہ رہے تھے کہ اس سفر پر رسول اللہ کے ساتھ جائے یہ سارے اسباب سستی کا باعث بن رہے تھے جو منافقین تھے وہ پروپیگنڈا بھی کر رہے تھے اور کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر رسول اللہ سے اجازت لے رہے تھے کہ ہم ہمیں یہ مسئلہ ہے تو ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے بہرحال جب اللہ کے رسول نے بہرحال یہ سفر کیا اور ایسا روم اللہ نے تاریخ کیا لشکر روم پر کہ رسول اللہ کے لشکر کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ لوگ چلے گئے ان کا لشکر چلا گیا اور بہت ہی زیادہ طاقت ملی اسلام کو بہت سارے علاقوں نے وہ تسلیم ہو گئے اور سلطنت اسلام جو تھی اس کی سرحدیں اور زیادہ بڑھ گئے اب جب اللہ کے نبی وحاں سے واپس تشریف لہ رہے تھے تو یہ جو آیات ہیں ان میں خدا بند عالم نے پہلے سے بتا دیا کہ جب آپ واپس جائیں گے تو وہ لوگ جنہوں نے سستی کی اور کامچوری کی اور نہیں آئے اب وہ آئیں گے اور اپنے عذر پیش کریں گے ایکسکیوز پیش کریں گے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ مخلص ہیں اور آپ کے ساتھ ہی ہیں لیکن وہ جتنی بھی قسمیں کھائیں آپ ان کی بات نہیں مانیں گے اور اگر آپ ان کا عذر قبول کر بھی لے تو اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جب کڑا وقت آتا ہے دین پر تو یہ پیچھے ہڑ جاتے ہیں اور جب دین سے فائدے لینے کا وقت آتا ہے تو یہ سب سے آگے کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں یہ منافقوں کی صفت ہے تب بھی اور اب بھی منافق دین کے لیے زہمت نہیں اٹھانا چاہتا جہاں پر اسے جان یا مال کا خطرہ نظر آتا ہے وہاں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے پیچھے ہڑ جاتا ہے اور پھر بعد میں جب وقت گزر جاتا ہے پھر بلند و بانگ دعوے کر کے یہ ثابت کرنے کوشش کرتا ہے کہ میں تو بالکل بڑا مخلص ہوں اگر مجھے وہ پرابلم نہ ہوتی تو میری تو جان بھی آذر تھی تو یہ تو وہ ایسی باتیں کرتا ہے تو یہ مزاج منافقوں کا مزاج ہے تو ایک آیت میں ان میں سے پڑھ رہا ہوں سورہ توبہ کی آیت نمبر پچانوے ہے اب یہ اب یہ رسول اللہ واپس نہیں پہنچے راستے میں یہ آیات نازل ہوئی ہے تبوک سے مدینہ کی طرف واپس آتے ہیں سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ اِذَنْ قَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُ عَنْهُمْ ان قریب جب آپ ان کی طرف واپس پلٹ کے جائیں گے تو یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے تمہارے سامنے قرآن نے یہ زیادہ قسمیں کھانا بھی منافقوں کی علامت بتائی سورہ منافقون میں فرمایا اتخذوا ایمانہم جنتاً فسدوا عن سبیل اللہ اپنی قسموں کو ڈھال بناتے ہیں یعنی اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ مسلمان جو ہیں ان سے باز پرس نہ کریں تو یہ جب آپ ان کی طرف پلٹ کر جائیں گے تو یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ آپ ان سے صرف نظر کریں یعنی ان کی تفتیش نہ کریں ان پہ گرفت نہ کریں اب دیکھیں اللہ لفظ کیا استعمال کر رہا ہے حالانکہ بظاہر اگر آپ بظاہر دیکھیں تو یہ جو لوگ تھے یہ کلمہ پڑا ہوا تھا مسلمانوں میں ان کا شمار ہوتا تھا لیکن جو شخص کڑے وقت میں دین کے ساتھ نہیں آتا اللہ کیا لفظ استعمال کرتا ہے حالانکہ اگر ظاہری فضیلت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ وہ لوگ ہیں جو ہر روز رسول اللہ کی زیارت کرتے ہیں کتنی فضیلت ہے رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کرنا کہ زیارت کی حکمت بھی سمجھ لیں زیارت وہ فائدہ مند ہے کہ جو جس کی زیارت کی جا رہی ہے اس کی ہمراہی بھی ہو اس کی اطاعت بھی ہو ورنہ یہی زیارت جرم بن جاتی ہے اب یہ ہر روز رسول اللہ کا چہرہ اقدس دیکھنے والے لوگ ہیں مدینہ میں رسول اللہ کے ساتھ رہتے ہیں رسول اللہ کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں لیکن اللہ کیا لفظ استعمال کر رہے ہیں یہ قسمیں اٹھائیں گے تاکہ آپ ان سے صرف نظر کریں فَأَعْرِذُوا عَنْهُمْ آپ ان سے صرف نظر کریں کیوں؟ اِنَّهُمْ رِجْسُنُ یہ ریجس ہیں اب اس سے برا ریجس یعنی نجاست تو کہاں گئی وہ فضیلت روز رسول اللہ کی زیارت کر رہے ہیں پتہ نہیں دست بوسی بھی کرتے ہوں گے اور سارا کچھ ہے لیکن ہمراہ نہیں ہے رسول اللہ کے اللہ فرمایا رہا ہے یہ ریجس ہیں چھوڑ دیں ان کو وَمَعْوَاہُمْ جَهَنَّمْ اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جَزَاءَمْ بِمَا كَانُوا يَقْسِبُونَ یہ اس بات کی جزا ہے جو انہوں نے کمائیاں کیے کمائیاں کیا یعنی جو انہوں نے غلط عامال کمائے غلط حرکتیں کی تو پس یہاں سے سمجھیں کہ بظاہر کلمہ پڑھ لینا لیکن اپنی جان و مال کو جب تھوڑا سا تھریکٹ ہو تو پیچھے آر جانا اور جب امن و امان ہو تو فرنٹ پہ آ جانا یہ منافق کی نشانی ہے اور ان لوگوں کو اللہ فرمائے رہا ہے رسول یہ رج سے ان کو چھوڑ دیں اور ان کا ٹھکانہ جانم ہے تو پس کوئی کہا جی یہ تو روز رسول اللہ کی ظاہرت کرتے تھے تو ان کے تو کچھ بھی نہیں ہوگا قرآن نے کہا یہ رج سے چاہے ظاہرت ہر روز کرتے ہیں لہذا بعض لوگوں نے آئمہ اہلِ بیعت کے بارے میں بھی ایسے جھوٹے قصے گھڑے سٹوریاں گھڑی کہ جس کے بعد یعنی یہ قرآن کی آیات میں جو بیان ہوئے اس کے بلکل برقس میں آپ کو مثال کے طور پر سناتا ہوں کہتے ہیں کہ جناب ایک ڈاکو تھا بہت تیر ڈکیتیاں کرتا تھا قتل و غارت کرتا تھا اور اس نے اس کو پتا چلا کہ ایک امام حسین علیہ السلام کے ظاہرین کا کافلہ آ رہا ہے کربلا جانے کے لیے وہ گھات لگا کے بیٹھ گیا اب یہ واقعہ سن کے کوئی سبحان اللہ نہ کر دی یہ جھوٹا واقعہ ہے کئی دفعہ میرے ساتھ یہ بھی ہو جاتا ہے تو وہ وہ گھات لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کافلہ لیٹ ہو گیا اسے نیند آ گئے سو گیا سو گیا تو خواب میں اس نے دیکھا کہ میں جنت میں مجھے لے جا رہے ہیں فرشتے میں مر گیا ہوں اور مجھے فرشتے جنت میں لے جا رہے ہیں کس طرح دین کا بیڑا گھر اپنا بیڑا گھر کرتے دین تو اللہ کا محفوظ ہے جھوٹ بول کے اب یہ آیت بھی سنیں آپ اور یہ دیکھیں بندہ کیا کر رہا ہے اس کی نیت کیا ہے کہ اگر یہ جاز رہا ہوتا تو لوٹتا ان کو قتل کرنا ہوتا تو قتل کرتا لیکن خواب میں دیکھا فرشتے جنت میں لے کے جا رہے ہیں تو اس نے کہا میں تو چور ڈکے تو میں اتنا بنا مجھے چند میں کیوں لے جا رہے ہو تو فرشتوں نے کہا کہ تو جب سویا ہوا تھا تو کافلہ امام حسین کے ظاہرین کا گزرا تو ان کے قدموں کی جو گرد تھی غبار تھا وہ تیرے بدن پہ پڑ گیا اس لئے تیرے بدن پہ جنم کی آگ ارام ہو گئی سبحان اللہ اب ذرا سوچیں کہ ایک کرپ اور چور انسان اس واقعے سے کیا سکھے گا تھوڑی سی مٹی لگا لو اور کرو ڈکے تھی اس قسم کی جاہلانہ سٹوریوں پہ جناب یہ سنا کر اور دین کے نظریات کی تحریف کر کے روح دین خراب کر دیتے لوگوں کے لئے اس کے بعد آیت نمبر ایک سو سات اور اس کی اگلی آیات میں ایک اہم چیز بہت ہی قصہ بیان کیا جو منافق تھے مدینہ کے ان کو بیٹھ کر پلاننگ کرنے کی اور جو باہر سے مکہ وغیرہ سے جاسوس آتے تھے ان کے ساتھ ملاقاتوں کی اور اس پر جگہ چاہیے تھے انہوں نے کیا جگہ بنائے انہوں نے مسجد بنا دی مسجد درار جس کو قرآن نے کہا ہے اب اللہ بیان فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنائی درارا نقصان پہنچانے کے لئے وَكُفْرَن کفر کرنے کے لئے وَتَفْرِقَمْ بَعِنَ الْمُؤْمِنِينَ مومنوں میں تفرقہ کرنے کے لئے یعنی ایسے کام کریں گے ہستہ ہستہ کہ تم ادھر پڑھتے ہوں ہم ادھر پڑھیں گے نماز اور اس طرح کی اور جو اللہ اور رسول سے جنہوں نے جنگ کی تھی اس سے پہلے ان کی پناہ گا کے طور پر بظاہر کیا بنائی مسجد بنائی تو اگر کوئی شخص کوئی دینی عمارت بنا دیتا ہے مسجد بنا دیتا ہے لیکن پلان کیا ہے تفریک پلان کیا ہے خرابی کرنا تو یہ مسجد قرآن کی نظروں میں کیا مسجد ہے مسجد دیرار ہے اب انہوں نے اپنی مسجد کو ذرا معتبر کرنے کے لئے بنا کے اللہ کے نبی کو انوائٹ کیا کہ افتتاہ آپ فرمائے یہ بھی ایک چکر ہوتا ہے شخصیت سے افتتاہ کرالو تاکہ لیبل لگ جائے کہ بڑا زبردست کام گئے تو بعض لوگ ہوتے کہ الٹی سیدھی کتاب لکھ کے کسی مولانا کے اس کو پیش کر کے فوٹو کھچوا لیتے ہیں کہ اس کتاب کی تائید ہو جائے گی اپنی دو نمری چھپانے کے لئے کسی کے ساتھ چپکا دیتے ہیں اس مسئلے کو تو اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ ابھی تو آپ یہ کیا بھی اس وقت جب تبوک کے لئے جا رہے تھے تو اللہ کے نبی کو گویا حکم ہوا کہ آپ جائیں جب ان سے کہیں کہ جب واپس آؤں گا تو پھر میں دیکھوں گا کہ کیا کرنا ہے جب تبوک سے واپس آئے تو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ اس کو آپ گروا دیں اللہ کے نبی نے حکم دیا مسجد گرا دو اور جو تمہارے گھروں کا کورا ہے وہ اس جگہ پہ پھینکو تاکہ ذہن سے بھی نکل جائے کوئی تقدس اور اس کا تھا کوئی مقدس جگہ تھا کیونکہ اگر اس حدث کے ساتھ ان لائن نہیں ہے اس حدث کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے جو دین کا حدث ہے تو ظاہری تقدس کو اسلام نہیں قبول کریں ورنہ تو ظاہری مقدس بنیں گے اور پیچھے سے پیٹھ میں چھوڑے گھوپیں گے یہ آیت نمبر ایک سو آٹھ میں فرمایا لا تکم فیہ ابدا کبھی اے رسول اس مسجد میں آپ نے جا کے نہیں کھڑے ہونے بلکہ وہ مسجد جس کی پہلے دن سے بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی تھی یہ مسجد قبا ہے مدینہ اب تو خیر ہو مدینہ کے اندر ہی سمجھ لیں یہ وہ جگہ تھی جہاں پر رسول اللہ نے ہجرت پر آتے ہوئے قیام کیا تھا یہاں کچھ دن رکے رہے یہاں تک کہ پیچھے سے امیر المؤمنین اور ہمرا کچھ خواتین اور ان کے ساتھ آ کر رسول اللہ سے ملے اور پھر آگے جب وہاں پر سٹیک کیا تو وہاں پر مسجد تعمیر کی جو مسجد قبا ہے اور روایات کے مطابق دو رقع نماز پڑھنا وہاں پر ایک عمرے کا سواب رکھتے شیعہ اہل سنت دونوں کی دونوں کے پاس یہ روایات موجود ہیں تو اس مسجد کی طرف اشارہ ہے کہ جس مسجد کی اساس پہلے دن سے تقویٰ پر رکھی گئی تھی اس مسجد کا حق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہو یہ جو مسجد ورارتی اس کے قریب ہی تھی اس مسجد میں آپ نے کھڑے نہیں ہونا سلوات پڑھے محمد والد اب یہ آیت نمبر ایک سو نو میں وہی بات جو میں پہلے بھی حذ کرتا ہوں قرآن فرماتا ہے اللہ صرف تقویٰ سے قبول کرتا ہے اللہ صرف اگر تقویٰ کی بنیاد پہ نہ ہو عمل تو اس خدا دیکھیں اس کو بیان کیسے فرما رہے ہیں آیت نمبر ایک سو نو میں کیا وہ کہ جس نے اپنی بنیاد تقویٰ پر رکھی ہو اللہ کے تقویٰ پر اور اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کیا ہو وہ بہتر ہے یا وہ کہ جس نے اپنے کام کی بنیاد یہ نہیں کہا کہ تقویٰ پہ نہ رکھی ہو کہا کہ ایک ایسی جگہ پہ عمارت بنائی ہو کہ جو انقریب گرنے ہی والی ہے اور اس کو لے کے جہنم میں گر جائے گی آپ نے دیکھا ہوگا جب یہ پہاڑی علاقوں میں دریاں بیٹھے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ پتھروں کو کارتا رہتا ہے دریاں اور اوپر سے وہ ایک جگہ بن جاتی ہے اور پھر آخر میں وہ دھڑم سے اسی دریاں میں گر جاتی ہے تو اس کی مثال دی ہے کہ جس کے عمل کی مثال تقویٰ پہ نہیں ہے وہ گرے گا ہی گرے گا اور گرے گا کہاں جہنم میں گرے گا اور اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا آیت نمبر ایک سو گیارہ اب توجہ کے ساتھ سنیں بہت ہی ایک غور کرنے اور سمجھنے کے قابل اور اپنے آپ کو دیکھنے کے قابل بات بیان ہو رہی ہے اللہ جنہیں مومن کہتا ہے ان کے بارے میں اِنَّ اللَّهَ اَشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بے شک اللہ نے خرید لیا ہے مومنوں سے ان کی جانے اور ان کے مال اللہ نے مومنوں سے خرید لیا ہے تو کیا دیا ہے جو کوئی چیز خرید دی جائے تو کوئی اس کی فیمنٹ کرنی ہوتی ہے قیمت دینی ہوتی ہے فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ جنت کے بدلے میں اللہ نے کہا جنت تمہاری لیکن دنیا میں تمہاری جانے بھی میرے لیے تمہارے مال بھی میرے لیے سودہ کر لیے اب انسان چیک کرے کہ یہ سودہ ہے میں نے یہ سودہ کیا یا میں نے یہ سودہ نہیں کیا یعنی جان بھی اللہ کی زبان سے نہیں جان اللہ کی ہے رات کو کلب میں پہنچا اور ڈاز کر رہا ہے یہ نہیں جان اللہ کی ہے کسی اور گناہ کی محفر میں گسا ہوئے مال اللہ کا بڑا کرم ہے اللہ کا مال ہے اور اس کو حرام کاموں میں لگا رہا ہے خرابیوں میں لگا رہا ہے یہ نہیں جب خدا کو بیچ دی ہے تو پھر جو خدا کہے اس طرح چلے اگر مال خدا خدا کو بیچ دی ہے اپنا تو پھر خدا کی جن کاموں میں خدا چاہتا ہے اس طرح لگے کیونکہ جب آپ آپ جاتے ہیں کسی شو روم پر مثلا آپ نے جناب گاڑی خریدنی ہو تو آپ ان سے کہیں کہ گاڑی مثلا چیک کرنی ہے وہ کہیں کہ ٹھیک ہے ہمارا بندہ ساتھ بیٹھتا ہے آپ تھوڑی چیک کر لیں تو آپ ان سے کہیں کہ میں نے ہیدراباد تک لے جا کے چیک کرنی ہے تو کہیں کہ چھوٹی کرو لیکن اگر آپ چیک نکالیں اور جناب ان کو پیمنٹ کر دیں پھر وہی جو کہہ رہے تھے چھوٹی کرو ان سارے بتیس دان نکال کے آپ کو پیش کرے کا چابی کہے گا ہیدراباد نہیں بے سک آپ جدر مرضی چلے جائیں آپ کی گاڑی ہے کیونکہ پہلے ان کی تھی مالک کوئی اور تھا اب مالک آپ ہیں جب تک آپ مالک نہیں تھے آپ کا اختیار نہیں تھا آپ مالک آپ ہیں آپ کا اختیار تو اگر جان اور مال کا مالک اللہ کو بنا دیا تو پھر یہ نہیں ہے کہ اس طرح استعمال اور زندگی گزرے جو خدا کی رضا کے خلاف تو اللہ فرماتا ہے اللہ نے مومنوں سے ان کی جانے اور مال خرید لیے جنت کے بدلے میں اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہو بھی جاتے ہیں اور یہ جو سودا ہوا ہے خرید و فروش ہوئی ہے اللہ اور مومنوں کے درمیان اور اللہ نے ان کو جنت دی ہے یہ اللہ کے ذمہ برحق وعدہ ہے تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ اللہ سے زیادہ اپنے اہد کی وفا کرنے والا کون ہے اللہ سے زیادہ کون اپنے وعدے کو پورا کر سکتا ہے پس تم خوشیاں مناؤ اس تجارت پر جو تم نے کی ہے یعنی جنہوں نے یہ کی ہے اہمینی خوشی ہمنا رہے ہیں کہ ہمارا بیچ میں شامل ہو گئے ہیں یہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ کے رسول کے ساتھ چلے گئے تھے اور بظاہر جو آلاد تھے یہ کہ مر جائیں گے اتنی طاقتور فوج اور یہی عظیم کامیابی ہے اب اس کے بعد ان مومنوں کی اگلی آیت میں صفات بیان ہو رہی ہے یعنی اللہ تعالیٰ بھی پورا کلیر کر دیتا ہے تاکہ کوئی اہمینہ بیچ میں شامل ہو جائے تاکہ ان صفات کی طرف ترغیب ہو ان کی صفات کیا ہیں نمبر ون اتتائبون توبہ کرنے والے یعنی اگر کوئی خطا ہو جائے فوراً اللہ کی طرف لوٹتے ہیں عادی مجرم نہیں ہوتے گناہوں کے عادی نہیں ہوتے العابدون عبادتیں کرنے والے الحامدون اللہ کی حمد کرنے والے السائحون اللہ کے لئے سفر کرنے والے الراکعون رکوع کرنے والے الساجدون سجدے کرنے والے العامرون بالمعروف نیکیوں کا عمر کرنے والے والناہون عن المنکر اور برائیوں سے منع کرنے والے والعافدون لعدود اللہ اور اللہ نے جو حدود مقرر کیے ان کی حفاظت کرنے والے وبشر المؤمنین اور اے رسول ان مومنوں کو خوشخبری سنا دی دی اب دیکھیں قرآن مجید جب مومن کا نام لیتا ہے ساتھ اس کی صفات بھی بتاتا ہے تاکہ اصلی مومن میں اور میڈ ان چائنہ مومن میں فرق لوگوں کو پتا چل جائے اے وی نہ خوش ہوتے رہے کہ میں جا جا تو بندے کہتے ہیں ہمارا مومن بھائی ہے تو یہ خوشی نہ رہے بلکہ ان صفات کی طرف توجہ کریں مثلوات پڑھیں محمد والو آیت دمبر ایک سو انیس اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو وَكُونُوا مَعَسْصَادِقِينَ اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ یہاں پہ جب بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تقوی اختیار کرو پھر تقوی کا کوئی نہ کوئی پہلو کوئی نہ کوئی کام بیان کرتا ہے یہاں پہ فرما رہا ہے تقوی اختیار کرو اور پھر اگر کہیں سچ اور جھوٹ کا مقابلہ ہو تو پھر تمہاری ڈیوٹی ہے کہ جو سچے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو جا کے پھر یہ نہیں کہ گھر بیٹھ جاؤ گھر میں ہی تقوی کرتے رو بلکہ سچائی کا ساتھ دو آپ دیکھیں دین اسلام کیا چاہتا ہے انسان سے سچائی کیسے پھلے پھولے گی حق کیسے سر بلند ہوگا جب ساتھ دیں گے لوگ ورنہ تو سچے مثلا میدان کربلا میں شہید کر دی جائیں گے باطل جو ہے اس کو ظاہری طور پر فتح مل جائے گی ہاں اگر تم ڈیوٹی سمجھو اپنی میدان کربلا میں یا کہیں بھی کون سچا ہے اس کا ساتھ دینا یہ تقوی کی لازمی ڈیوٹی ہے اور لہذا روایات میں آیا گیا کہ صادقین ہم اہلِ بیعت یعنی جہاں بھی ایک طرف اہلِ بیعت اتھار ہو اور ان کے مرد مقابل کوئی اور ہو تو پھر جس کو جو سچا لگتا ہے آخر دونوں تو نہیں ہو سکتے نا ایک سائٹ سچی ہوتی ہے تو کونو معصادقین تو پھر تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تم یہ بھی نہیں ہے کہ پیچھے بیٹھ کے کہو یہ سچے ہیں اور وہ غلط ہے لیکن خود گھر بیٹھے رہو بلکہ سچوں کے ساتھ کھڑے ہونا جاتے ہیں سلوات پڑھے محمد وآلہ سورہ یونس آیت نمبر بارہ یہ انسانوں کا ایک خود غرضی اور مطلب پرستی والا مزاج کہ جب کسی مشکل میں فستے ہیں تو اللہ بہت یاد آتا ہے دعائیں اور نمازیں اور پتہ نہیں تصمیہ لیکن جیسے ہی وہ مشکل جس کے لئے سارا کچھ کیا جا رہا تھا جیسے ہی وہ مشکل حل ہو جاتی ہے تو ایسے اللہ کو بھولتے ہیں جیسے کبھی اللہ کو پکارا ہی نہیں تھا اور اپنی سابقہ روٹین میں بیزی ہو جاتے ہیں صرف جب فستے ہیں تو آتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ یونس کی آیت نمبر بارہ ہے وَإِذَا مَسَّلْ اِنسَانَ دُرْ اور جب انسان پر کوئی مشکل آتی ہے دعا نا تو ہمیں پکارتا ہے لِجَمْ بِهِ لیٹے ہوئے اَوْ قَائِدًا یا بیٹھے ہوئے اَوْ قَائِمًا یا کھڑے ہوئے یعنی بیٹھا ہو لیٹا ہو کھڑا ہو جب مشکل میں ہوتا ہے اسے بڑا اللہ یاد رہتا ہے فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ دُرْرَّهُ اور جب ہم وہ مشکل اس سے دور کر دیتے ہیں مَرَّكَ أَن لَمْ يَدْعُنَا اِلَىٰ دُرِّمْ مَسَّةَ ایسے گزرتا ہے جیسے کسی مسئیبت میں ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں تھا ایسے ہم سے مو پھیر کر چلا جاتا ہے اللہ فرماتا ہے كَذَلِكَ زُّيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور اس طرح مزین کر دیا گیا خوبصورت بنا دیا گیا حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے ان کے عمل یعنی یہ کون لوگ ہیں حد سے بڑھ جانے والوں ان کا خدا سے اپنی کوئی دل لگی اور محبت نہیں ہے صرف مطلب کے لیے وہاں پر آ جاتے ہیں ورنہ ان کا خدا سے لگاؤ نہیں ہے تو یہ ان مصرفین کا عمل اسی طرح ان کے لیے خوبصورت بنا دیا گیا اور یہ خوبصورت بنانے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہم جو ہیں بہت صحیح جا رہے ہیں ہم بڑا بہترین راستہ فالو کر رہے ہیں آیت نمبر پندرہ اب جو اللہ کے نبی قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے تھے سورہ یونس بھی مکی سورہ مکہ میں تو ظاہر ہے کہ جو مکہ میں لوگوں کے عقائد تھے اور جو نظریات تھے وہ بالکل برقص تھے انہی کے خلاف تو یہ آیات تھی تو وہ رسول اللہ سے کبھی موجزوں کا مطالبہ کرتے تھے کبھی کہتے تھے عذاب لے آؤ ہم نے نہیں ماننا اور کبھی کہتے تھے ایک مطالبہ یہ تھا کہتے تھے کہ یا تو اس قرآن کی جگہ تو یہ اور قرآن لے آؤ یعنی جو ہمارے مزاج کا ساتھ ملتا ہو یا چلو اگر سارا نہیں چینج کرتے تو کچھ چیزیں بھی میں جو ہمارے خلاف زیادہ ہیں وہ بدل دو پھر ہم تم پہ ایمان لے آئیں اب دیکھیں اللہ تعالی کیا جواب دیتے اس کی بیک گراؤن پہ بعض اوقات وہ ہی ہوتا تھا کہ یہ خود سے بناتا ہے تو چینج کر دیں کیا مسئلہ ہے اور جب ان کے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے روشن آیات کی تو وہ لوگ کے جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے اللہ سے وہ کہتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آؤ یا اسی کو بدل دو اے رسول کہہ دیجئے میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں اسے اپنے پاس سے بدل دو میں تو صرف اس کے پیچھے چلتا ہوں جو میری طرف وہی کی جاتی ہے میرا اختیار ہی نہیں ہے کہ میں اس قرآن میں کوئی تبدیلی کروں اور جو تم مطالبہ کر رہے ہو اگر میں کروں تو انی اخافو تو یقیناً میں ڈرتا ہوں مجھے خوف ہے ان اسیت ربی اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کر دی اذاب یوم عظیم تو اس عظیم ایک عظیم دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں یعنی اگر میں تمہارے کہنے پر قرآن میں تبدیلی کر دوں تو مجھے قیامت کے دن کے عذاب سے خوف آتا ہے اپنے رب کی عذاب سے سلوات پڑھیں محمد وآلہ اب کن نظریات کے خلاف تھی بہت ساری باتیں بیان ہوئی ہیں ایک جو بنیادی ترین بات تھی اور اس میں مشرقین مکہ کا ایک عقیدہ بھی اللہ نے بیان کیا کہ یہ جو مشرق تھے یہ پہلے بھی ارز کر چکا ہوں یہ مسئلہ بڑی ذرا باریک بینی سے سمجھنے والا جو ہم بار بار ارز کرتے ہیں ایک شفاعت برحق ہے اور ایک شفاعت شفاعت کا باطل اور غلط تصور ہے جس کو قرآن میں رد کی ہے اور وہ اسی میں بیان ہو رہا ہے یہ جن کو اللہ کا شریک بنایا ہوا تھا ان کو یہ نہیں کہتے تھے کہ کوئی اللہ سے بڑے ہیں بلکہ کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری شفاعت کریں گے اور اس لئے ہم ان کی پرستش کرتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں آیت نمبر اٹھارہ ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور یہ اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہیں مَا لَا يَذُرُّهُمْ بَلَا يَنفَعُهُمْ جو نہ انہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ انہیں کوئی نفع دے سکتا ہے اور جب کہا جائے کہ کیوں ان کو پوجھ رہے ہو ان بتوں کو اصل میں بت کیا تھے کچھ بت علامتیں تھے فرشتوں کی علامتیں تھے مقدس ہستیوں کی تو یہ کہتے تھے کہ یہ جو بت ہیں یہ اصل میں اس اصل ذات کی شبیہ ہے تو ہم ان کو پوجھ رہے تھا کہ وہ بت راضی ہو جائے شخصیت فرشتے راضی ہو جائے یا مثلا حضرت عیسیٰ راضی مثال کے طور پر اور وہ جب راضی ہو جائیں گے تو وہ اللہ کے پاس ہماری شفاعت کریں اور ہماری بخشش کروا لیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس ہماری شفاعت کرنے والے ہیں قل اب اللہ تعالیٰ ان کو جواب دے رہے ہیں قل اے رسول ان سے کہیے تم اللہ کو وہ بات بتا رہے ہو جس کا آسمانوں اور زمین میں اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے یعنی یہ جو کام تم کر رہے ہو اور یہ تمہاری شفاعت کریں گے اللہ کو نہیں پتا تمہیں پتہ چل گیا ہے مراد یہ ہے کہ اپنے پاس سے گھڑ رہے ہیں اللہ کو وہ خبر دے رہے ہو کہ جس کا اللہ کو نہیں پتہ نہ آسمانوں میں نہ زمین میں اور تمہیں پتہ چل گیا ہے سبحانہو وہ ہر عیب سے پاک ہے وَتَعَالَ اور بلند ہے اَمَّا يُشْرِقُونَ اس شرک سے جو تم اللہ کے ساتھ کر رہے ہو آیت نمبر بیس وَيَقُولُونَ لَوْلَّا أُنزِلَ عَلَيْهِ آَيَةٌ مِّنْ رَبِّ اور یہ کہتے ہیں کہ اس پر یعنی رسول اللہ پر اس کے رب کی طرف سے کوئی موجزہ کیوں نہیں اترتا ڈیمانڈ کرتے تھے یہ کر دو یہ قرآن میں بتایا سورہ بنی اسرائیل میں آپ کا ایک باغ ہونا چاہیے اس کے درمیان نہر ہونی چاہیے آسمان پر چڑھ کے دکھائیں آپ کے سونے کا کنگن ہونے چاہیے آپ کے لئے جناب بڑا سا محل ہونا چاہیے یہ کر دو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے اللہ نے فرمایا اے رسول آپ ان سے کہہ دو یہ چیزیں خدا کے اختیار میں ہیں میں کیا ہوں سوائے ایک بشر کے جو رسول ہے یہاں پر بھی وہی بات ہے اور کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے موجزہ نازل کیوں نہیں ہوتا فَقُلْ اِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ اے رسول آپ کہہ دیجئے غیب تو صرف اللہ کے لئے یعنی یہ جو موجزات ہیں ان کا اختیار اللہ کے پاس ہے فَانْتَذِرُوا پس تم انتظار کرو اِنِّي مَأَكُمْ مِنَ الْمُنْتَذِرِينَ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار میں ہوں اللہ کیا فیصلہ کرو یہ جو تم مطالبے کر رہے ہو یہ اس کا اختیار اللہ کے پاس ہے آیت نمبر اکتس قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اے رسول ان سے کہیے آسمان اور زمین سے کون تمہیں رزق دیتا ہے اَمْ مَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارِ کیا وہی کیا وہی نہیں کہ جو سماعتوں اور بسارتوں کا مالک ہے یعنی جو کچھ تم دیکھ رہے ہو جو کچھ تم سن رہے ہو ان سب طاقتوں کا جو مالک ہے کیا وہی نہیں ہے جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات بتا رہا ہے یعنی رازق کون ہے جو یہ صفات رکھتا ہے اور وہ کون ہے وہ اللہ کی ذات ہے وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ اور وہ کہ جو مردہ میں سے زندہ کو پیدا کرتا ہے نکالتا ہے وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ اور زندہ میں سے مردہ کو نکالتا ہے وَمَنْ يُدَبِّرُ الْعَمْرِ اور اس پوری کائنات کے امور کی جو تدبیر کرتا ہے اس کو جو منیج کرتا ہے چلا رہا ہے کون تمہیں دیتا ہے اب آپ یہاں پہ اندازہ لگائیں کہ مشرقین کا جواب کیا ہے یہ بہت سمجھنے والی بات کہتے تھے اللہ خود فرما رہے ہیں فَسَيَقُولُونَ اللَّهِ کہیں گے یہ اللہ یہ جو صفات آپ بتا رہے ہو مشرق کے مکہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کہیں گے اللہ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ تو اے رسول آپ کہہ دیجئے پھر تم بچتے کیوں نہیں تقوی یعنی بچنا کس سے کیوں نہیں بچتے شرق سے جب یہ ساری صفات اللہ کی ہیں تو پھر تم غیر اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں انہیں کیوں تم اللہ کے کاموں میں ان کاموں میں شریک سمجھتے ہو اللہ کے ساتھ فَذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُ تو یہی ہے اللہ تمہارا برحق رب فَمَادَا بَعْدَ الْحَقُ إِلَّا الظَّلَال تو اس حق بات کے بعد پھر کیا رہ جاتا ہے سوائے گمراہی پھر تم کسی کو لاکِ خدا کا شریک بنا دو ان کاموں میں ان چیزوں میں ان صفات میں تو پھر سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں ہے فَأَنَّا تُصْرَفُونَ تو تمہیں کہاں موڑا جا رہا ہے کہاں سیدھے راستے سے حق کے تم اس وادی میں اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو آیت نمبر انتالیس سورہ یونس کی اس آیت میں خدا بندی عالم نے ایک بڑا اقلی اور بنیادی نکتہ بیان فرمایا ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی کوئی چیز تمہارے سامنے ذکر کی جائے اور تم اس کی حقیقت کا اس کے علم کا احاطہ نہیں رکھتے تمہارے پاس دلیل نہیں ہے اسے رد کرنے تو پھر اسے مت جھٹلاو اس بنیاد پر کہ تمہیں نہیں پتا تمہارے پاس جھٹلاو مت یہ وہ کام ہے کہ جو بڑے اقل مند ہونے کا دعویٰ کرنے والے اپنے آپ کو بڑے عاقل بنا کے پیش کرنے والے سو کارڈ ایتھیست پیش کرتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ اگر ہے تو پھر کوئی ثبوت پیش کرو خوب ان کو جواب یہ ہے کہ تم اگر نہیں ہے تم ثابت کرو تم ثبوت پیش کرو کہ نہیں ہے اور اگر بات یہ ہے کہ ہے یا نہیں ہے تمہارے پاس نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے تو پھر اقل کیا کہتی ہے اقل کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے ہو تمہیں نہیں پتا نہ ہونے کی دلیل تو نہیں ہے تمہارے پاس ہو سکتا ہے ہو تو پھر اگر ہوا تو کتنے بڑے خطرے کا سامنا کرو گی کتنے بڑے عذاب کا سامنا کرو گی تو اقل کیا کہتی ہے جہاں پہ خطرے کا احتمال ہو وہاں مندہ احتیاط کرے تو تم جو انکار کر رہے خدا کا بغیر دلیل کے تم مثل میں اقل سے کام نہیں لے رہے کہتے ہو ہم بڑے اقل مند ہیں لیکن اقل سے کام نہیں لے رہے اب دیکھیں اللہ کیا فرماتا ہے کہ بلکذبو بما لم یعیتو بعلم آیت نمبر 39 ہے بلکہ انہوں نے اسے جھٹلا دیا ہے جس کے علم کا انہوں نے احاطہ ابھی تک نہیں کیا کتنی چیزیں تھی آج سے سو سال پہلے کے بندے کو لائیں وہ تصور بھی نہیں کر سکتا ہوگا جو چیزیں آج دنیا میں نظر آ رہی ہیں جو ایجادات اور جو ٹیکنالوجی اب ایک زمانے میں کوئی بندہ کہتا ایک زمانے میں انسان ہوا میں اڑے گا تو لوگ کہتے ہیں پاگل ہو گئے کون سے پارے انسان لیکن انسان اب ہوا میں پرواز کرتا ہے سفر کرتا ہے تو جس چیز کے علم کا احاطہ نہیں ہے اقل کیا کہتی ہے اسے جھٹلاو مک تب جھٹلاو جب دلیل آ جائے کہ وہ نہیں ہے علمی دلیل پختہ دلیل بلکہ انہوں نے اسے جھٹلا دیا جس کے علم کا احاطہ نہیں کیا تھا اور ابھی اس کی تعویل یعنی اس کی حقیقت ان کے سامنے نہیں آئی تھی اس طرح اسی طرح ان سے پہلوں نے بھی جھٹلایا تھا جیسے یہ بے اقل ہے ان سے پہلے بھی جھٹلانے والے ایسے ہی بے اقل تھے اے رسول دیکھئے ظالموں کا انجام پھر کیسا ہوا تھا جنہوں نے اللہ کی باتوں کو جھٹلایا انجام کیسا ہوا آیت نمبر بیالیس توجہ سے سنیے گا ایک کیفیت بیان فرمارے اللہ کہ کچھ لوگ ہیں اے رسول کہ بڑے غوش جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے کان لگا کے سن رہے ہیں اللہ فرماتا ہے کیا آپ بہروں کو سنائیں گے یعنی بظاہر بڑا کان لگا کے بیٹھا ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے رہے ہیں ان بہروں کو آپ نہیں سنا سکتے یہ کیا ہے یہ سنتے غور سے تھے لیکن ہدایت اور حقیقت جاننے کی خواہش سے نہیں سنتے تھے بلکہ کچھ لوگ آگ کے رسول پاک کی محفیل میں بیٹھ جاتے تھے غور سے اس لیے سنتے تھے تاکہ باہر جا کے کیڑے نکال سکے پروپیگنڈا کر سکے یہ کر دیا اب یہ دیکھو نیا پر ایسی باتیں کسے اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو یستمعونہ الیک بڑا غور سے آپ کو سنتے ہیں آپ کی باتیں افا انت تس میں اس سن تو کیا آپ بہروں کو سنائیں گے یہ بہرے ہیں یہ بہرہ ہونے سے کیا مراد ہے بہرے تھے نہیں سن رہے تھے پھر بہرہ ہونے سے کیا مراد ہے یہ بلکل ایسے ہی ہے مثال دے کے آپ کو سمجھاؤں کہ آپ کسی بندے سے کہتے ہیں یار اپنے ملازم سے مسئلہ کہ فلان کام کر دو تھوڑی در بعد آپ دیکھتے ہیں وہ بیٹھا ہو ایسے آپ کہتے ہو تم میں میں نے کہا وہ کام کر دو کہتا ہے جی جی مسئلہ پھر آپ دیکھتے ہیں ایسی بیٹھا ہو آپ کسی دفعہ کیا کہیں گے اور بہرے تو نہیں ہو اس کو بھی پتہ ہے وہ بہرہ نہیں ہے آپ کو بھی پتہ ہے بہرہ نہیں ہے لیکن رویہ بہروں والا ہے بہرہ کون ہے جو سنتے نہیں اب سنے گا نہیں تو کرے گا کیا تو یہ وہ ہیں جن پر باتوں کا اثر نہیں ہوتا اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے اندر کی حالت ایسی ہے ہدایت سے یہ بہرے یہ اور چکروں میں کان لگا کے بیٹھے ہو تو کیا آپ بہروں کو سنائیں گے اگرچہ یہ اقل استعمال ہی نہ کریں اقل استعمال کرتے تو پھر بات میں غور کرتے کہ بات ٹھیک ہے یا بات غلط ہے بجائیے کہ اس پہ توجہ کہ کون سی بات سے پکڑ کے ہم باہر جا کے پروپیگرنڈا کریں گے اور اگلی آیت میں یہ ہے ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ کی طرف نگاہ لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں تو اے رسول کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھائیں گے اب ہم کب کسی کہتے ہو اندھے تو نہیں ہو حالانکہ اس کی آنکھیں ہوتی ہیں لیکن وہ حرکت ایسی کر رہا ہوتا ہے جیسے اندھا ہے بیرے تو نہیں ہو اندھے تو نہیں ہو یہ کم بولا جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں تو اے رسول کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھائیں گے اگرچہ بصیرت نہ رکھتے ہو ان کی آنکھیں ہیں لیکن جو خدا انہیں دکھانا چاہتا ہے اس کو نہیں دیکھتے اور آخری آیت آیت نمبر ستاون اے لوگو یہ قرآن کے بارے میں توجہ فرمائیں اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے اور جو تمہارے سینوں کی جو تمہارے اندر کی بیماریاں ہیں ان کی شفاہ اندر کی بیماریاں کون سی ہیں مولا نے خطبے میں بیان کی ہیں کفر ہے منافقت ہے گمراہی ہے لیکن قوم کیا کرتی ہے کہ اپنی جسمانی بیماریوں کے لیے مثلا صورت لگا کے تو اس کا وہ کر رہی ہوتی ہے لیکن جو اصل ہدایت ہے قرآن کی ان بیماریوں کی شفاہ کی کوشش نہیں کرتی قرآن میں جو آیا ہے شفاہ لما فی الصدور جو تمہارے اندر کیا یعنی تمہاری روحانی بیماری ہے ان کی شفاہ تمہارے رب کی طرف سے آ گئی ہے وہدن اور ہدایت ورحمت للمؤمنین اور رحمت ان کے لیے جو اس پر ایمان لاتے ہیں یہ نعمت یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس آ چکا ہے اے رسول ان سے کہیے یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے اور ان کو چاہیے کہ اس پر خوشیہ منائیں یعنی نزول قرآن پر کیا کہنے فَلْيَفْرَعُوا اس پر خوشیہ منائیں هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ یہ جو کچھ یہ اکٹھا کرتے پھر رہے ہیں یہ قرآن اس سے بہت بہتر ہے یعنی جو دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یہ قرآن ان کے لیے ان چیزوں سے بہت بہتر ہے سلوات پڑھیں محمد والے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دست دعا بلند کرتے ہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم اس رحمتوں اور برکتوں کے مہینے میں وہ عبادات اور دعاوں اور توبہ اور تلاوت اور تدبر قرآن کی توفیقات جو تُو اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتا ہے پروردگار ہم گناہگاروں کو عطا فرماتا ہے پروردگار قرآن مجید اور محمد والے محمد سے تمسک حقیقی تمسک کی توفیق اتا فرماتا ہے پروردگار ان ایام میں وہ مومنین جو کسی مشکل کا کسی پریشانی کا شکار ہیں پروردگار مومنین کے لیے آسانیہ فرماتا ہے وہ مومنین جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و آجلہ اتا فرماتا ہے نسیم فاطمہ ایک مومنہ نسیم فاطمہ وہ بریض ہیں کارڈیو میں ہیں دعا فرمائے پروردگار ان کو شفاء کاملہ و آجلہ اتا فرماتا ہے پروردگار وہ مومنین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں بن خصوص ملت کے شہداء پروردگار سب کے درجات کو بلند فرماتا ہے ہمارا خاتمہ خیر پر اور ایمان پر فرماتا ہے پروردگار اس مہینے میں صدق دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کی توفیق ہم سب کو اتا فرماتا ہے اللہم صلی علی محمد و آلی اللہم صلی علی محمد